اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب انشاءاللہ سفیرے سے ہوں گے اچھا دیکھیں آج میں نے بنائی ہے کارلک چکن روز چکن ہے یہ بہت اچھی چکن ہے یہ اور ڈرائی بنتی ہے یہ اور یہ خاص طور سے پراتھے اور نان کے ساتھ کھائی جاتی ہے چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت اچھی ریسپی ہے یہ تو چلیے ہم کس طرح بناتے ہیں دیکھتے ہیں اچھا دیکھیں فرائی چکن بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے یہ ایک کلو چکن ہے اس میں ہم ڈال دیں گے knives ہے اور اسے ہم اچھا ٹرح mix کر لیں گے بہت اچھے بہت اچھا اسے mix کر لیں گے اچھا دیکھیں چکن جو homemade casur ہم ڈالیں گے ابھی persone لاحاء اس کو ڈالیں گے چار سے پانچ ڈبلی سپن ہم اس میں آئیل ڈالیں گے دیکھیں آئیل کا تھوڑا گرم کریں گے ہم دیکھیں آئیل گرم ہو گیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے یہ دو پیاز ہیں دو پیاز کی ہم نے اس طرح بارک کاٹ لی تھی اسے ہم لائٹ براؤن کریں گے یہ دیکھیں پیاز لائٹ براؤن ہو چکے ہیں تھوڑے براؤن ہو چکے ہیں بلکل کالا نہیں کرنا ہے اسے دیکھیں تھوڑا ہو چکے ہیں ہم نے چکن کی مارینیٹ کی تھی پوری چکن اس میں ملا دیں گے اور اسے ہم فرائی کریں گے اتنا فرائی کریں گے کہ چھوڑی سفیاد ہو جائے گی دو تین منٹ فرائی کرنا ہے دیکھیں تین سے چار منٹ میں نے اس کی بھنائی کی ہے اب اس کے ہم میڈیم فرائی کرتے ہیں اور اسے ہم تھوڑی دل کے لیے ڈھک کے پکاتے ہیں دیکھیں جب تک ہماری چکن پک رہی ہے تب تک ہم مسالہ بھونتے ہیں چکن میں ڈالنے کے لیے کچھ مسالے ہم بھونیں گے سب سے پہلے ایک ٹیبل سپون زیرا لیں گے ایک ٹیبل سپون دھنیا ایک ٹیبل سپون کالی مرچ اور چھے سے سات دانے ہم لیں گے یہ پانچ دانے ہیں یہ سوکھی لال مرچ کے ایک بڑی الائچی اگر بڑی الائچی نہ ہو تو چھوٹی الائچی آپ ڈال سکتے ہیں تین سے چار تین سے چار یہ لانگ ہے اور ایک یہ دارچینی کا چھوٹا ٹکڑا ان سب کو ہم روست کر لیں گے دو تین منٹری سے روست کرنا ہے زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہے دیکھیں یہ روست ہو چکا ہے اب اس کا ہم پاوڈر بنا لیں گے اچھا دیکھیں ہم اس کو مشین میں ڈال کے اسے ہم پیس لیں گے دیکھیں یہ مسالہ پیس چکا ہے پاوڈر بن گیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپن نمک اور ایک ٹیبل سپن لال کشمیری مرچ لال کشمیری مرچ ہے یہ ڈال دیں گے تقریباً ڈیل ٹیبل سپن اس سے بہت اچھا رنگ آئے گا اس میں اسے ہم مکس کر لیتے ہیں کشمیری مرچ سے یہ تیز نہیں ہوتی ہے لیکن اس سے رنگ اچھا آتا ہے سالن میں اب اس میں ہم ڈال دیں گے کچھ یہ لسن ہے تقریباً آٹھ سے دس جویں ہیں یہ ہم ڈال دیں گے اور اس لسن کے ساتھ ہم اسے موٹا پیچھ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح کا ہو گیا ہے مسالہ پیچھا کے اسے میں لسن ڈال دا تھا لسن تھوڑا موٹا موٹا رکھنا ہے اس میں دیکھیں لسن تھوڑے موٹے ہیں یہ بہت باریک نیپیسنا ہے لسن کو مسالے کے ساتھ بہت اچھا سا مسالہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے چکن میں ملائیں گے دیکھیں پندرہ منٹ بار مینے سے دیکھتے ہیں دیکھیں چکن تقریباً یہ گل بھی جائی ہے یہ دیکھیں اچھا سا فرائی ہو گئی ہے ہم اس ٹائم پہ ذرا فلیم پیس کر دیتے ہیں تاکہ چکن تھوڑی سی فرائی ہو جائے دیکھیں چکن بہت اچھا سا فرائی ہو چکی ہے دیکھیں اس میں تھوڑا کرر بھی آ چکا ہے فرائی ہونے کا اب اس میں ہم ملا دیں گے ہم نے جو یہ مسالے تیار کیے تھے پورے مسالے ملا دیں گے گارلک روز چاہیے گارلک کا بہت اچھا زائفہ آئے گا اس میں سلکھوں مکس کر دیں گے سارے مسالوں کو سارے مسالے مکس ہو چکے ہیں اب اسے ہم دو سے تین میلٹ کے لیے ڈھکتے لو پلیم پہ پکائیں گے اچھا دے کہ دو منٹ بعد ہم اسے کھولتے ہیں بہت اچھی چکن ہماری تیار ہو چکی ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ہرا دھنیا گارلک چکن روز چکن روز چکی ہے دھنیا مکس کر لیں گے آپ اس چکن کو روٹی کی ساتھ کھائیے پراتے کے ساتھ کھائیے بہت مزے کے لگے گئی ہے دیکھیں کتنے اچھی تیار ہو گئی ہے اب اسے ہم ڈش میں نکالتے ہیں اچھا دیکھیں اسے میں ڈش میں نکالتی ہوں دیکھیں کتنے اچھا سا یہ یہ ڈرائے ہوتا ہے سالن اسے آپ چپاتی کے ساتھ کھائیے بہت مزے کے لگیں گے بہت یونیک سی بہت اچھی سی ریسپی ہے یہ دیکھیں کتنے اچھی سے تیار ہو چکے چکن گارلک روز چکن گارلک روز آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے کومنٹ میں بتائیں گا کہ میرے ریسپی آپ کو کیسی لگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ